بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اللہ باک کے فصل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ باک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے آمین آج میں آپ کو سٹیچنگ کورنر میں بہت ہی آزان اور ڈیزائننگ فروک لے کر آئی ہوں تو امید ہے کہ میری یہ فروک آپ کو پسند آئے گی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کرنگ کرنے کا طریقہ شیئر کیا ہے اور اگلی ویڈیو میں میں اس کی آپ کو سٹیچنگ کرنے کا بتاؤں گی تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور ساتھ میں کومنٹ بھی کیجئے گا ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کہ میری آپ کو یہ کٹنگ کیسی لگی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ کرنکل کا جھٹکا کپڑا لیا ہے اس کے نیچے سے میں اس کی لائننگ لگاؤں گی یہ اس کی لمبائی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو ہماری لمبائی ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے ریشے ریشے کسی کے ساتھ اور اس کے ساتھ لائننگ لگی ہوتی ہے تو یہ ہماری لمبائی ہے اور اس کی چوڑائی بھی بہت زیادہ ہے جس طرح کہ ایک فراغ کی چوڑائی ہوتی ہے تو اسی طرح سے اس کی چوڑائی بھی بہت زیادہ ہے تو یہ میں نے پوری ایک شرٹ کا کپڑا لیا ہے یعنی کہ اس میں میں پوری فراغ بناؤں گی اور یہ لائننگ ہے لائننگ بھی میں نے پوری ہی لی ہے تو اس کی یہاں سے میں اوپر سے پیٹی اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی اور یہ میری پیٹی ہے پیٹی تقریباً میں نے اس کی جو چڑھائی لی ہے 20 انچ لی ہے اور لمبائی جو ہے میں نے اس کی 15 انچ لی ہے اب میں آپ کو پہلے اس کی چڑھائی بتاتی ہوں کہ میں نے چڑھائی یہاں پر لی ہے یعنی کہ لمبائی کے عرض سے میں نے یہاں پر لیا ہے اور لمبائی کے یہاں پر میں نے اس کو ڈبل فولڈ کیا ہے جہاں سے ہماری لمبائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ 20 ہے یعنی کہ ڈبل کو پھر میں نے ڈبل کیا ہے اور لمبائی میں اس کی پہلے بازو نکالوں گی تو بازو میں نے اس کا لیا ہے 22 انچ یعنی کہ بلکل میں نے اس کا زیادہ جو ہماری لمبائی میں ہوتی ہے اسی طرح لیا ہے تو میں آگے اس کے لاسٹک لگاؤں گی تو اس طرح سے ہماری آگے سے ایک فریل کی شیپ میں ہماری جو بازو ہے وہ بن جائے گی تو اس کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے جتنی آپ کی بازو ہو اتنی آپ نے لبائی لے لینی ہے اس سے دو انچ آپ نے ایکسٹرہ رکھ لینا ہے اور چوڑائی اگر میری یہاں پر نو انچ ہے تو میں نے نائن انچ ہی لگ گائی ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو پین اپ کر کے ایک طرف رکھ لیا ہے اب میں اس کی پیٹی کٹنگ کروں گی تو پیٹی میں نے اس کی لی ہے بیس انچ اس کی میں نے چوڑائی لی ہے یعنی کہ اور لمبائی جو لی ہے میں نے وہ پندرہ انچ لی ہے بعد میں ہم اس کی تھوڑی بہت کٹنگ کر لیں گے اور اس کی ہم تیرہ انچ کر لیں گے تو اس کے ساتھ اب میں اس کو دبل کروں گی دبل کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے اس کو نشان لگایا ہے یہاں سے اور اس کی میں اس کو بھی کٹنگ کر لوں گی یعنی کہ یہ ہمارا دو دو دبل کپڑے ہیں یعنی کہ 20 انچ اس کی چڑھائی ہے اور لمبائی جو ہے وہ 15 انچ ہے اور یہ ڈبل کپڑا ہے ہمارا تو ڈبل کپڑے کو اب میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اور فولڈنگ کرنے کے بعد میں اس کی بالکل جو ہماری اوپن سائیڈ ہوگی وہ اپنی طرف رکھوں گی اور جو ہماری بند سائیڈ ہوگی وہ میں دوسری طرف رکھوں گی کہ اس طرح سے میں نے چار ٹائے کر لیا ہے چار ٹائے کرنے کے بعد میں اوپر سے اس کا تیرہ کٹنگ کروں گی اور جہاں سے ہماری کھلی سائیڈ ہے وہاں پر میں کھلی سائیڈ رکھوں گی یہ دیکھیں یہ 8 انچ میں نے اس کا کندہ لیا ہے کندہ کرنے کے بعد میں اس کو ال شیپ دے دوں گی ال شیپ کرنے کے بعد میں اس کی گولائی کروں گی جس طرح سے ہم اپنی عموماً کندے کی گولائی کرتے ہیں تو یہاں پر میں جو چسٹ ہے وہ 19 یعنی کہ 9 انچ رکھوں گی 18 انچ ہماری جو چسٹ ہے وہ ہے اور کمر ہماری 17 انچ ہے اس طرح سے میں نے اس کا نشان لگا لیا ہے کندے کا بھی اور نیچے ہماری فٹنگ کا بھی میں اس کی یہاں سے کٹنگ کروں گی اور اوپر سے آپ نے اس کا تیرہ جو ہے وہ کٹنگ نہیں کرنا کیونکہ ہم اس کی بغیر شولڈر والی کمیز فروگ بنا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کا اوپر سے تیرہ کٹنگ نہیں کرنا یہ میں نیچے سے اس کی کمیز بازو کا جو ہم نے کٹنگ کیا تھا وہ رکھوں گی اور وہ بھی میں اسی طرح رکھوں گی جو ہمارا فولڈنگ والی سائٹ ہوگی وہ میں دوسری طرف رکھوں گی اور اپنی والی سائٹ جو ہے میں وہ کھلی سائٹ رکھوں گی تو یہ اس کی جو چڑائی ہے وہ نو انچ ہے یہ دبل ہے دبل کو پھر میں نے دبل کیا ہے یعنی کہ چار تیر کیے ہیں تو اس کے اوپر سے جس طرح میں نے پیٹی کٹنگ کی ہے وہ میں رکھ دوں گی تو پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس طرح سے کھلی سائٹ ہے وہ میری طرف ہے اور جو بند سائٹ ہے وہ دوسری طرف ہے اپوزیٹ سائٹ ہے تو اس طرح سے میں نے دونوں کو رکھ دیا ہے اور جس طرح سے ہم نے اپنا فروگ کی یعنی کہ جس طرح سے ہم نے اپنی پیٹ کی کندے کی کٹنگ کی تھی اسی طرح سے میں بازو کی کٹنگ کر لوں گی اب میں آپ کو اس کا جوڑنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو جوڑنا ہے تو میں اس کی پین اپ کھول لوں گی پین اپ کھولنے کے بعد جو ہمارے ایک طرف سے کٹنگ تھی وہ میں کر رہی ہوں کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کی ساری پین اپ کھول کے تو میں آپ کو اس کا جوڑنے کا طریقہ بتاتی ہوں تو کندے کے جو ہماری پیٹی ہوگی وہ میں نے ایک لینی ہے یعنی کہ ایک پیس لینا ہے آپ فرنٹ سمجھ لیں فرنٹ پیس لے لیں اور اس کے ساتھ آپ نے بازو کا ایک پیس لینا ہے بازو کے پیس کو آپ نے پیٹی کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے کندے کو کندے کے ساتھ آپ نے اس طرح سے جوڑ لینا ہے یعنی کہ پین اپ کر لینا ہے اب آپ نے دوسرا کندہ لینا ہے اور اگر آپ کی نیچے پیٹی ہے تو پیٹی کو دوسرے کندے کے ساتھ آپ نے اس کا بازو اٹیج کرنا ہے بازو کو کندہ اٹیج کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے جو بازو کا کندہ ہے اور پیٹی کا کندہ ہے وہ آپ نے پین اپ کر لینا ہے اب ہمارا جو دونوں بازو آ جائیں گے تو اس کے درمیان میں اب ہم اپنی پیٹی کو پین اپ کر لیں گے یعنی کہ اس طرف سے ہم اپنی پیٹی کو پین اپ کر لیں گے یہ ہماری پیٹی ہے اور آپ نے رکھنا اس طرح ہے کہ آپ نے سیدھے کو سیدھے کے ساتھ اور جو ہماری الڈی سائٹ ہے وہ ہماری اوپر کی طرف باہر کی طرف آنی چاہیے تو اس طرح سے جب ہماری سٹچ ہوگی تو وہ بلکل سیدھی ہو جائے گی اور یہ ہماری پیٹی اور ہمارے بازو جو ہیں وہ جڑ جائیں گے تو یہ ہماری اس طرح سے میں اب دوسرا جو بازو ہے وہ جوڑی ہوں اپنی پیٹی کے ساتھ اور اسی طرح ہماری جو ہماری سلائی ہے وہ لگے گی تو دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کی سلائی بتائی ہے وہ بہت آسان ہے اور جس طرح سے کٹنگ کا طریقہ اس میں مختلف ہے اسی طرح اس کی سٹچ کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے تو اس کے اوپر سے ہماری پٹی لگے گی جو کہ ہمارا اس کے اوپر سے گلہ ہوگا اور گلے میں میں اس کی لاسٹک لگاؤں گی تو یہ اس طرح سے آپ نے ساری سلائیاں لگاتے جانا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہمارے بازو ہے اور یہ ہماری پیٹی ہے درمیان مالی جیسے ہم نے پین اپ کیا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہی ہوں یہ ہمارے بازو ہیں کندہ ہے یعنی کہ ایک کندہ ہے دوسرا کندہ ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی جو ہماری نیچے سے فراک ہوگی وہ ہم اس کی بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس کی لمبائی لے لینی ہے جو ہماری لمبائی ہے وہ میں لے لوں گی اور لمبائی کے بعد میں یہاں پر نشان لگا لوں گی اس کو اب میں دونوں کو برابر کر کے تو نشان لگاؤں گی اور پھر اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں یہ میں اب کٹنگ کر رہی ہوں یعنی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کٹنگ کر کے تو پھر میں اس کی ایسے کٹنگ کر لوں گی پشلی ویڈیو میں ایک اور ویڈیو میں نے بتائی ہے کٹنگ کا بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے کپڑے کو الگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو نیچے سے ہمارا فراک ہوتا ہے وہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اس کا یہاں پر میں درمیان کروں گی اور درمیان میں میں یہاں پر نشان لگا لوں گی اس کا جو گھیر ہے وہ زیادہ ہے بہت زیادہ تھا تو اتنا ہی لگایا ہے میں نے اس میں کوئی جوڑ نہیں لگایا تو اب ہم اس کی جو شمیز ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو شمیز کٹنگ کرنے کے بعد میں نے یہ اوپر سے جس طرح سے ہم نے اپنی فراک کی پیٹی نکالی تھی اسی طرح اب ہم اپنی لائننگ کی پیٹی بھی نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہی ہم اس کی کٹنگ کریں گے یعنی کہ بازو کی بھی کٹنگ کریں گے اسی طرح سے اور اسی طرح سے ہم اپنی پیٹی کی بھی کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے دو کپڑا ہیں یعنی کہ دونوں کپڑے جو ہیں وہ 20 انچ ان کی چوڑائی ہے اور لمبائی جو ہے وہ 19 انچ ہے تو اب میں اس کو اس طرح سے 4 فولڈ کر لوں گی یہ ہمارے ڈبل ہیں تو ڈبل کرنے کے بعد اب میں اس کو دوبارہ سے 4 فولڈ کر لوں گی تو 4 فولڈ کرنے کے بعد جس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہماری 20 ہے لمبائی سوری چوڑائی 20 انچ ہے اور لمبائی جو ہے وہ 15 انچ ہے تو جتنی آپ کی اوپر سے آپ کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا سا کم آپ نے اس کا کپڑا رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو درمیان میں ہے وہ جھول نہ آئے تو اس طرح سے میں اس کو 4 فولڈ کر لوں گی اور جو ہماری open side ہے وہ opposite ہے اور جو کھلی side ہے وہ میری طرف ہے یعنی کہ جس طرف سے میں بیٹھی ہوں اسی طرف سے اس کی کھلی side ہے اور اس کو میں آپ pin up کر لوں گی تو اس کو آپ نے چاروں کو برابر کرتے ہوئے اس کو آپ pin کر لیں اس کے بعد جو ہمارے بازو ہوں گے وہ اس سے کم ہوں گے تو جو ہماری frock تھی اس میں ہم نے بازو زیادہ رکھے تھے لیکن جو ہماری lining ہے اس میں ہم اپنے جو frock کی lining کی frock ہے frock کی lining ہے اس میں میں frock کی lining کے بازو جو ہیں اس کی میں یعنی کہ کم لمبائی رکھوں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا اندر سے اس کا کھینچاؤ نہیں آئے گا تو اگر ہم اس کے بازو بھی برابر میں رکھ لیتے ہیں تو جو ہمارے بازو ہیں وہ اندر سے اس کی lining جو ہے وہ بازو کے ساتھ کھچے گی تو اس طرح سے کھچا کھچا لگے گا اور آپ کا frock صحیح نہیں بنے گا تو آپ نے جو بازو ہیں وہ کم رکھنے ہیں اور lining میں باقی آپ نے اپنے جو اوپر والا کپڑا ہوگا یعنی کہ آپ کی جو اگر کوئی بھی کپڑا ہے جیسے جھوجٹ کا ہے جا کوئی بھی ہے تو اس کا وہ آپ نے فل رکھنا ہے تو آپ چاہیں تو آپ ہاو بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائز ہے اب یہ دیکھیں جس طرح سے ہم اپنی ہم نارملی اپنے کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم کریں گے لیکن یہاں پر بھی ہم اپنے تیرے کی نشان نہیں لگائیں گے صرف ہم اپنے کندے کا نشان لگائیں گے اور چست کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد کمر کا نشان لگائیں گے نارملی تو جو ہماری دوسری فل رکھ ہوتی ہے اس میں تو ہم اپنا تیرے کی بھی کٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی تیرے کی کٹنگ نہیں کریں گے تو اس کے بعد اب ہم بازو کی کٹنگ کریں گے تو بازو میں میرا تھوڑا سا جوڑا آ رہا ہے اگر آپ کا بلکل صحیح بازو ہے تو آپ اتنا ہی رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا بازو ہے اور بازو کی جو چوڑائی ہے وہ بلکل کم ہے اور لمبائی بھی اس کی کم ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری بازو کی جو چوڑائی لمبائی ہے وہ بندرہ ہنچ ہے اور بازو کی جو چوڑائی ہے وہ چھے ہنچ ہے میں اس کے نیچے سے جو ہے وہ کپڑا لگاؤنگی یعنی یہاں پر میں اس کا جوڑ لگاؤں گی تو اگر آپ کے پاس بلکل نارمل سا کپڑا ہے تو آپ بلکل بغیر جوڑ لگائے بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کے نیچے سے اب میں کپڑا رکھوں گی تو پہلے میں اس کے اوپس سے پیٹی رکھوں گی پیٹی رکھنے کے بعد میں اس کی نیچے سے اپنی لائننگ کی بازو رکھوں گی یہ بازو میں نے رکھ دی ہے تو اس کو بھی میں نے اسی طرح سے ہی کٹنگ کیا ہے تو یہ دونوں کو میں نے اسی طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد رکھنے کے بعد سوری میں اس کی کٹنگ کروں گی تو یہ آپ نے پوری آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے اور اس کی کٹنگ جتنی انٹرسٹنگ ہے اتنی ہی اس کی جو سٹیچنگ ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ آسان بھی ہے میں نے بہت آسان طریقے سے اس کی سٹیچنگ بھی بتائی ہے اور کٹنگ اس لیے میں نے اس کی بہت سلو بتائی ہے تاکہ بلکل ایزی لیے آپ کو سمجھا سکے تو اس کے نیچے سے اب میں کپڑا رکھوں گی یہ میں نے اس کی نیچے سے کپڑا رکھا ہے اور بلکل جیسے ہم نے اپنی بیٹی کی کٹنگ کی ہے اسی طرح سے میں اس کی بازو کی بھی اسی طرح سے کٹنگ کر لوں گی یہ یاد رہے کہ آپ نے اس کا جو اوپر سے شولڈر ہے وہ یعنی کہ جو ہمارا تیرہ ہوتا ہے وہ آپ نے بلکل کٹنگ نہیں کرنا تو باقی جو ہے میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر سے لاسٹک لگانی ہے یہاں پر اس کے گلے کے اوپر لاسٹک آئے گی بہت پیارا سا گولائی میں گلہ بن جائے گا ہمارا اور پیٹی کے اوپر سے بھی ہم اس کی لاسٹک لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے میں ان کو دونوں کو جوڑ کے تو اپنا بازو بناوں گی تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو اس کی کٹنگ سمجھ آئی ہوگی تو کٹنگ کر لیں اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی سٹیچنگ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اور اوپر سے آپ نے گولائی میں کس طرح سے اس کا گلہ تیار کرنا ہے اور جو نیچے سے فروک ہے وہ آپ نے کس طرح سے اس کو لائننگ میں بنانی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ